بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کرتے ہیں کچھ اور یوٹیوبرز ہیں دو تین گنے چنے یوٹیوبرز وہی جا کے دوہ زیرہ سے بات کرتے ہیں وہی جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور جو سوالات ہوتے ہیں بڑے محبت والے سوالات ہوتے ہیں بڑے پیار والے سوالات ہوتے ہیں اتنے فرنڈلی کوئشنز ہوتے ہیں کیونکہ عوام اب آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں ان کی انٹیلیجنس سے نہیں کھیل سکتے ہیں عوام کے جتنے سوالات میرے کومنٹ سیکشن میں نکل کر سامنے آتے ہیں آپ یقین جانے ان میں سے ایک سوال یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا یہ نہ دوہ زیرہ سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی زہیر سے پوچھتے ہیں آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اور وہ انکشاف کی ہے کہ جناب دوہ زیرہ کا اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو چکی ہے ڈاکٹر زہیر صاحب اتنے بڑے سیلیبریٹی ہو چکے ہیں کہ بقاعدہ ان کا ایک میڈیا مینجر ہے جس کا نام ہے شبیل اور وہ ہے زہیر کے بھائی جو پورے سارے سین کے ماسٹر مائنڈ ہے جناب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر آپ کو دوہ زیرہ کا انٹرویو کرنا ہے میں کروانے کو تیار ہوں اگر آپ کا زہیر کا انٹرویو کرنے کا دل کر رہا ہے میں آپ کا انٹرویو کروانے کے تیار ہوں لیکن آپ کو اپنی لائن چینج کرنے پڑے گی اچھا جی کونسی لائن چینج کرنے پڑے گی آپ کو دوہ زیرہ کے حق میں ویڈیوز بنانی پڑیں گی آپ کو ہمارے موقف کے حق میں ویڈیوز بنانی پڑیں گی اس کے بعد آپ کا دوہ زیرہ اور زہیر دونوں سے انٹرویو ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہو سوال یہ جناب کہ جو ویڈیو بنائی جائے گی نا وہ ان کے کیمرے میں بنائی جائے گی اور جو سوالات ہوں گے وہ ان کے دیئے گئے ہوں گے ابھی سنی آپ پھر میں نے کہا چیرہ بھی میرا نہیں ہو چیرہ بھی آپ اپنا گسر لے لیں اس کے اندر اور آپ ہی سوال کر لیں پھر میرا سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے جناب آپ تصور کیجئے کہہ رہا ہے کہ جناب کیمرہ بھی ہمارا استعمال ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اپنی پسن کے سوالات کیے تو پھر ہمارے پاس تو وہ فوٹیج نہیں ہوگی نا فوٹیج تو آپ کے موبائل میں ہوگی آپ کے کیمرے میں ہوگی تو اس کو ہم کس طرح سے ڈلیڈ کر سکتے ہیں تو کیمرہ بھی ان کا جناب سوالات بھی ان کے اور اگر آپ پانچ چھے ویڈیوز ہمارے نیرٹیو میں ہمارے حق میں بنا دیں گے تو دوہزارہ کا انٹرویو ہو جائے مزید کیا چیزیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے میرا انسٹرگرام کا جناب لنک نیچے آ رہا ہوگا سلمان ڈاٹ ایم آر ڈبل زی سوری سلمان ڈاٹ ایم آر زی ڈبل ای اس پہ جا کے مجھے فالو ضرور کیجئے میری آپ سے درخواست ہے کیونکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو میں اپنے ویلوگز میں شامل نہیں کر سکتا تو میں اپنے انسٹرگرام پر لگاتا ہوں جناب آپ سنیے لوگوں کے سوالات اس سے کئی لوگوں نے سوالات کی میں نے پر واتس اپ پر اکثر میسیجز آتے ہیں کہ دعا زیرہ سے رابطہ کریں آپ نے دعا زیرہ کے والدین کا انٹرویو کیا ہے آپ نے شیلہ رضا کا انٹرویو کیا ہے تو دعا زیرہ اور زہیر سے انٹرویو کرنے میں ایسی کیا قباہت ہے میں نے کہا نہیں کوئی قباہت نہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی رابطہ ایک نمبر بھی میرے پاس آیا اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا جن لوگوں نے رابطہ کیا ان سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی ہمارا بھی انٹرویو کرا دیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہمارے چینل پر بھی کچھ لوگ آ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے ویڈیوز پھر ایک چینل کو میں نے دیکھا کہ جناب وہ دعا زیرہ کا انٹرویو کر رہا ہے جاکہ چینل کے میں سبسکرائبرز دیکھتا ہوں ہم یقین جانیے ہیں ان سبسکرائبرز کی تعداد انتہائی کم اچھا اس کے بعد جب میں نے اس کی پرانی ویڈیوز دیکھی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کیوں دعا زیرہ نے یہاں پر انٹرویو دینا وہ ناسب سمجھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نیریٹیف کو پروموٹ کر رہے تھے جو نیریٹیف اس معاشرے میں زہر قاتل ہیں جو اس نیریٹیف کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں سے لڑکیاں بیٹیاں بہنیں اپنی مرزی سے شادی کرنے کے لئے نکل پڑا شبیر یہ باقاعدہ سے میں آپ کو یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہا رہا ہوں شبیر باقاعدہ سے لوگوں سے کہتا ہے آپ نے انٹرویو کرنا ہے سو بسم اللہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جناب پانچ سی ویڈیوز ہمارے حق میں تو بنائیں ہمارے نیریٹیف کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دعا زہرہ سے بھی انٹرویو ہوگا زہیر سے بھی انٹرویو ہوگا سوالات بھی ہمارے من پسند کے ہوں گے کیمرہ بھی ہمارا ہوگا اور آپ جو انٹرویو کرنا چاہے آپ کرنا اب آپ کو اندازہ ہوا جو یوٹیوبر دعا زہرہ صاحبہ کا یہ جواب تھا کہ میں ان یوٹیوبر کو انٹرویو اس لئے دیتی ہوں کیونکہ یہ حق کی بات کرتی ہیں اور سچ کی بات کرتی ہیں حق کی بات کرتی ہیں اور سچ کی بات کرتی ہیں ایک بات کہنا شاید دعا زہرہ بھول گئی کہ وہ وہی بات کرتی ہیں جو شبیر ان سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے بات کرنی اس لئے جناب ہر انٹرویو ان کا اور ہوتا ہے اس لئے ہر انٹرویو ان کو دیا جا ہوتا ہے اور آپ تمام انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں ایک سوال ایک بھی سوال ایک بھی کوشن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ وہ یوٹیوبر نہیں پوچھے وہ سوال نہیں کرے گا کوئی پوچھے گا اچھا بھئی یہاں خوش ہو کیسی ہو ماباب کے بارے میں کیا ہے کوئی یہ نہیں پوچھے گا بھائی تو اپنے گھر سے نکلی یہ لاہر کیسے پہنچ گئی کس راستے سے پہنچی کون کون تھا وہ نمبر کون سا تھا زہیر سے پوچھا ہوگا کہ بھائی ترے پاس کال آئی تھی نا پنجاب انیورسٹریٹی سے ایک لڑکی کی کال آئی تھی نا وہ کال نمبر کیا ہے بتا دو صرف دکھا دو مجھے میں چلو اپنے یوٹیوب میں نہیں شامل کروں گا اپنے ویلاگ میں شامل نہیں کروں گا لیکن مجھے دکھا تو دو مجھے بتا تو دو لیکن جب مجھے آپ بتاؤ گی نہیں تو مجھے اندازہ کیسے ہوگا اور یہ سوالات اس طرح کے کوئی نہیں کرے ہزاروں بے شمار آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو میرے کومنٹ سیکشن میں آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس یہ واتس ایپ نمبر بھرا پڑا ہوتا ہے بہت کوششنز ہو لیکن یہ سوالات وہ یوٹیوبر اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ شبیر ان سے جو کہتا ہے وہی وہ یوٹیوبر سوالات کرے اچھا میں تمام یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا ہوں آنسلی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو میں انٹرویوز دیکھتا ہوں تو سارے محبت بھرے ہوتے ہیں تمام انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں کہ یار اتنے کوئی فرینڈلی کوشنز اتنے کوئی فل ٹاؤز دے رہی ہوتے ہیں ماباب کے خلاف باتیں کروارا ہوتے ہیں شبیر یہ کہتا ہے جناب ماباب کے خلاف بات کروانی ہے تو آپ کا انٹرویو چلے گا دروائز آپ کا انٹرویو نہیں کیا جائے دعا زہرہ سے آپ کا انٹرویو نہیں کروائے جائے اگر آپ نے ان کے ماباب کو پھر یہ بھی بات ہو دیا سلح صفائی کروائے لیں کیوں نہیں کرواتے تو یہ ایک بات آ جاتی ہے کہ ماباب کو نہ صرف ظالم ماباب کو نہ صرف تشدد کرنے والا ماباب کو نہ صرف جھوٹا فریبی مکار کہنا ہے بلکہ یہ بھی کہنا ہے کہ جناب دعا کے والدین قاتل ہیں کیونکہ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے بلوانی ہے آپ نے سارے کیس میں سرانداز ہونے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد آپ دعا زہرہ کا انٹرویو کرنا چاہیں کریں یہ معاملات چلنا ہے جناب یہ خبر نکل کر سامنے آئے اب آپ اس پر اس کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اور جناب ابھی یہ جو شبیل ہے نا اس سارے معاملے میں ماسٹر مائن یہ وہی بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کال آئی کہ بھائی یہ تو کانڈ ہو گئی اتنا بڑا کہ لڑکی آگئی اور زہیر سے کہہ رہی کہ مجھ سے شادی کرنی ہے میں تو اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا تھا اصل میں اس کے نام پر جو ریجسٹرڈ نمبر تھا وہ کراچی کے اندر تھا کراچی میں دعا زہرہ کے ایریا میں جتنے بھی موبائل ٹاورز لگے میں ہیں اس سے اس کا فون کنیکٹ ہوا ہے کیسے کنیکٹ ہو گیا بھائی وہ نمبر کیسے کنیکٹ ہو گیا پھر جب آپ نے تفتیش میں وہ نمبر ہی ریجسٹرڈ نہیں کروایا تھا آپ نے بتایا نہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے میرا اس نمبر پر سے میں استعمال کرتا ہوں اس کو آپ نے وہ نمبر بتایا جو اس وقت لاہور کے اندر موجود تھا اس کی لوکیشن دیکھے انویسٹیکیشن آفیسر شاکر شہانی نے کہہ دیا کہ یاد اس کا تو کیس ہی نہیں بنتا جناب یہ معاملات ہیں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی